جہاں بی جے پی سرکار لوگوں کو روزگاہ نہیں دے پا رہی ہے مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے ہمارے ملک کے جو اساسے ہیں وہ بیچے جا رہے ہیں جو ہمارا ملک بنگلہ دیش پاکتستان اور نیپال سے پیچھے ہیں اس وقت گربت میں تو ایسے میں لوگوں کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس لیے لوگوں کا جان ہٹانے کے لیے ان کو مسلمانوں کے پیچھے لگایا جا رہا ہے اس میں مسلمانوں کی مسجدیں ہیں اس میں تاج ملک کی بات ہو رہی ہے دوسری تیسری باتیں ہو رہی ہیں دو اشیاء ہونے تو یہ چاہیے تھا کہ جو لوگ اس ملک کی دولت لوڑ کے باہر چلے گئے چاہے وہ مالیہ ہے چاہے موڈی ہے دوسرے کوئی موڈی ہیں تو بجائے وہ دولت وہاں سے واپس لے آتے یہ یہاں جو ہمارے مغلوں کے وقت میں اساسیں بنے ہوئے ہیں مسجدیں بنی ہوئی ہیں کیلے بنے ہوئے ہیں تاج مل بنا ہوئے ہیں ان کو بگاڑنا چاہتے ہیں ان کی پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا یہ ہندو مسلم کو لڑانا چاہتے ہیں آپس میں جگرہ کرانا چاہتے ہیں اگر ان میں دم ہیں اگر ان میں دم ہیں تو تاج مل جیسے جو اس قسم کے ہمارے پرنے پرانے لال کیلے جیسے تو ان کو مندر بنا کے دکھا دے پھر دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس ملک کے اندر آئیں گے اس ملک کو دیکھنے کے لئے یہاں سیکلرزم ہندو مسلم سکھ عیسائی سنگرو سالوں سے کتے رہ رہے ہیں یہاں مسجد کے ساتھ گردوارہ بھی ہے زیارت بھی ہے مندر بھی ہے یہ ہماری ہماری یہ ہماری ہریتیج ہے ہماری پہچان ہے تو جو ایل جی صاحب ہیں وہ کوئی مہنک نہیں ہے وہ کوئی پوجاری نہیں ہے وہ ہمارے کانسٹوشنل ہیڈ ہے وہ جہاں پہنچ جائے پوجا کرنا شروع کرتے ہیں بلکہ ان کو دھیان دینا چاہیے یہاں بجلی پانی سڑک ترقی پہ دھیان دینا چاہیے اور یہاں ہمارے ہزاروں کے تعداد میں ہمارے نوجوان چھوٹے چھوٹے بلکل جو کوئی چارجز ہی نہیں ہے ایسی ان کو بند کر کے رکھا ہے جلو میں اور یہاں ہمارے ہیڈ آف دی سٹیٹ کانسٹوشن ہیڈ آف دی سٹیٹ خود کانون کی دجیاں اڑاتے ہیں ایسے جگہ پہ پوجا کرتے ہیں جو اس وقت کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے جہاں آپ پوجا نہیں کر سکتے ہیں جو ایس آئے کے پاس ہے جہاں پوجا نہیں کر سکتے ہیں تو جب ہمارے سٹیٹ کا ہیڈ ہی کانون کی دجیاں ہو رہے ہیں تو باقیوں سے آپ کیا ایکسپیک کر سکتے ہیں سنگاپور میں کشن فائلس پہ بین لگائی گیا تھانکیو ماہم